مدرسو میں چل رہے چھپن مدرسے جانچ کے بعد بند ملے ہیں جس کے بعد ایم پی مدرسو نے ان کی منظوری ختم کر دی ہے ان چھپن مدرسو میں سے چوون کو ریاست انتظامیہ سے وظیفہ بھی مل رہا تھا مدرسو کی سیکریٹری نے ریاست کے سبھی زلہ ایڈیوکیشن افسران کو مدرسو کی جانچ کی ہدایت دیا مدرسو سے جوڑی بڑی خبر مدر پردیش مدرسو سے جوڑی بڑی خبر آپ کو داتا چلیں جہاں پر یو پی کے بعد اب مدر پردیش میں بھی مدرسو کو لے کر کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے شیوپور کے چھپن مدرسے جانچ میں بند ملے ہیں یعنی مدرسو کی جانچ ہو رہی تھی تو جس میں سے چھپن مدرسے ایسے پائے گئے جو کہ بند ملے جن جہاں پر کوئی کار کر دے گی کوئی تعلیم نہیں دیکھنے کو مل رہی تھی اور مدرسا بورڈ نے سبھی کی منظوری ختم کر دی ہے اور چھپن مدرسو کو سرکار کا گرینٹ ملتا تھا چھپن میں سے تو مدرسا بورڈ نے جانچ کا حکم دے دیا ہے سبھی کو اور ایمپی مدرسا بورڈ سے ان کی منظوری ملی تھی اور راجے ساشن سے چھپن میں سے چھپن میں سے چھپن مدرسو کو یہاں پر رکم بھی ملتی تھی ایمپی مدرسا بورڈ کے سیکریٹری نے جانچ کا حکم دے دیا ہے بڑے خبر یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں مدر پردیش کے شیوپور میں چلنے والے چھپن مدر سے جانچ میں بند ملے جہاں پر کوئی کارکردگی نہیں دیکھنے کو مل رہی تھی اور اب اس کو لے کر کاروائی کی جا رہی ہے تو مدر پردیش سرکار کا مدرسو پر بڑا ایکشن دیکھنے کو مل ہے شیوپور زلے میں ہی چھپن مدرسو پر تعلیٰ لگ گیا ہے وزیر تعلیم نے سرکاری پیسے کے غلط استعمال کا الزام لگا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان مدرسو میں پیسے کا غلط استعمال ہو رہا تھا بند ملے ہیں یہ جانچ میں تو مدرسو پر بڑا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے مدر پردیش کے شیوپور سے بڑے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر چلنے والے چھپن مدر سے جانچ میں بند ملے اور تعلیٰ لگا دیا گیا ہے ان پر ایکشن سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ پیسے کا سرکاری پیسے کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا اس کے بعد اس میں تعلیٰ لگا دیا گیا ہے اور جانچ کا حکم دیا گیا ہے ایسے میں دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ جانچ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے اور اس طریقے سے جانچ یہاں پر کی جائے گی تو ایم پی مدرسو پور نے اس کی منظوری ختم کر دی ہے اور ان چھپن مدرسو میں سے چون کو ریاست انتظامیہ سے وظیفہ بھی مر رہا تھا مدرسو پور کی سیکرٹری نے ریاست کے سوی زلہ ایڈوکیشن افسران کو مدرسو کی جانت کی ہدایت دی ہے مدرسو پور میں چلنے والے چھپن مدرسے بند یہاں پر ملے ہیں اور اس کو لے کر اب سرکار نے کاروائی کی ہے ان کو بند کر دیا ہے جانچ کا حکم دیا ہے سرکاری پیسے کا غلط استعمال ہو رہا تھا اور مدرسو میں کوئی کام کاج نہیں ہو رہا تھا مدرسے بند ملے تھے جانچ ہو رہی تھی مدرسو کی ایسے میں اب دیکھنا بہت ہیم ہوگا کہ سرکار اس معاملے کو لے کر آگے کیا کچھ کاروائی کرتی ہے مدرسو پور کی سیکرٹری نے جانچ کا حکم دیا ہے مدرپردیش کے ڈی او کو جانچ کی ہدایت دی گئی ہے اور زابطے سے نہیں چلنے والے مدرسو کی منظوری ہاں پر کینزل ہو گی تو مدرسو کے نشاندے ہی کی جا رہی ہے اور ایسے میں چھپن مدرسو کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ان پر تعلہ لگایا گیا ہے اور ان میں سرکاری پیسے کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا